جنت ایمان والوں کے لیے انعام ہے اور جہنم کافروں کے لیے عبدی عذیتگاہ بحیشت کو بغیر کوئی عمل کیے طلب کرنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے آرام اور سکون صرف جنت میں میسر آئے گا لیکن لوگ اس پانی دنیا میں خوش رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں سچائی اور نیکی صرف جنت میں ہے جھوٹ اور مکاری صرف جہنم میں ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت اور جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے جنت کا راستہ بھی ہے اور جہنم کا راستہ بھی اسی دنیا میں موجود ہے جنت میں خوش خلق آدمی مراتب ضرور پائے گا اگرچہ عبادت میں کم ہو بدخو بدخلق کی جگہ دوزخ ہے اگرچہ نماز پڑھے اور روز رکھے بندہ مومن کو دنیا میں محبت و مشکت سے زندگی بسر کرنی چاہیے مذہب کی حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے دنیا تو کافروں کے لیے ہے ان کو یہی جنت ملی ہے مومن کے لیے تمام عیش و آرام اور نعمتیں جنت میں مہیا کی گئی ہیں حسد جائز نہیں مگر دو شخصوں پر ایک وہ جسے اللہ تعالی مال دے تو وہ اس آدمی کو دے جو راہ حق میں خرچ کرے اور ایک وہ جسے اللہ تعالی حکمت دے تو وہ اس کی مدد سے فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر اُبھارتی ہے دروغ گوہ کو مروت نہیں ہوتی اور حاسد کو راحت میسر نہیں آتی دولت من پر حسد مت کرو کیونکہ دولت کی لذتیں فانی اور آرزی ہیں دوسروں کی خوشی اور آسودگی پر حسد نہ کرو اس لیے کہ ان پر سرور زندگی کچھ روزہ ہے دانا وہ بندہ ہے جو دشمن کے کہنے سے اپنے دوست کی برائی نہ چاہے بدخواہ کو پہچانے اور اس کے کہنے پر ہرگز عمل نہ کرے چکوترہ ایک ایسا پھل ہے جسے ایک بار کھا لیا جائے تو اسی سال تک پچیس سال جیسی بدن میں طاقت رہتی ہے ہر شام سوچو کہ دن کے وقت تم سے کوئی بات منشائے ایزدی کے خلاف تو نہیں ہوئی اور سجدے میں گر کر اگلے دن کو بہتر رنگ میں گزارنے کی دعا کرو یہ دنیا ایک دلدل کی طرح ہے اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھو ایک پاؤں دھسا تو دوسرا اور بھی دھس جائے گا اگر باہر نکلنے کی کوشش کروگے تو اور بھی نیچے دھستے چلے جاؤگے دنیا کی رنگینیاں ایک خوبصورت دھوکہ ہیں دنیا ایک گلچن ہے جس میں گونگو پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن ان میں ہزاروں کانٹیں پوشیدہ ہیں اگر تم پھولوں سے دامن بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں تکلیف کے کانٹوں سے دوچار ہونا پڑے گا موسیقی